بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ٹھیکے داری کنسٹرکشن ریال اسٹیٹ پروپٹی ڈیلنگ یہ وہ فیلز ہیں جس میں ہر شخص نے اپنی اپنی محنت اور بسات کے مطابق کچھ نہ کچھ ضرور کم آیا کچھ لوگ کک پتی سے لک پتی بنے لیکن کسی کے گھر میں چائے وغیرہ پیش کرنے والا کوئی لڑکا عرب پتی بزنس ٹائکون بن جائے تو لوگ سوچنے لگتے ہیں کہ آخر اتنی ترقی کے پیچھے کہانی کیا ہے اور اس ناقابل یقین کامیابی کے پیچھے راز کیا ہے ایک ایسا ہی پورسرار کردار ہمارے ملک میں ہے جس کا شمار پاکستان کے پہلے پانچ امیر ترین افراد میں ہوتا ہے اور وہ آج ایشیا کے سب سے بڑے ہاؤزنگ پروجیکٹ کا مالک ہے وہ مٹی کو ہاتھ لگائے تو سونا ہو جاتی ہے ہم بات کر رہے ہیں ملک ریاض کی اور آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو یہی بتائیں گے کہ ایک ایسا شخص جو ایک غریب خاندان میں پیدا ہوا وہ چند سالوں کے اندر اندر لگ بھگ تین ہزار ارب روپے کما چکا ہے ملک ریاض کی کامیابی کا یہ سفر کیسے شروع ہوا کیسے تیہ ہوا ملک ریاض کا بچپن اور جوانی کیسی تھی وہ ایک غریب انسان سے کیسے ارب پتی رئیس بنے اس ویڈیو کی اہم ڈسکشن چلتی رہے گی لیکن آپ سب سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں حقیقت ٹی وی کے بیک اپ چینل حقیقت ٹی وی ٹو پوائنٹ او کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں ایک گمنام سے شخص سے وہ کیسے پاکستان کے تمام بڑے بڑے سیاستدانوں جرنیلوں اور بیوروکریٹس کے تعلق دار بنے اور پھر سب سے اہم بات کہ وہ کون سی ایسی باتیں ہیں جو ان کے اپنے الفاظ میں ان کی کامیابی کی اصل وجہ ہیں یہ سب ہم جانیں گے آج کی اس ویڈیو میں لوگوں کو دولت ملتی ہے مگر ملک ریاض پر دولت برستی ہے ملک ریاض کے مطالق وہ محاورہ بلکل درست ثابت ہوتا ہے کہ اللہ جب بھی دیتا ہے چپ پر پھار کے دیتا ہے پاکستان کے 22 امیر ترین خاندانوں میں سے ملک ریاض کا کسی ایک کے ساتھ بھی جدی پشتی تعلق نہیں تھا وہ ایک غریب گھرانے میں پیدا ہوئے تھے اور ان کے والد تھکے داری کا کام کرتے تھے والد کی وفات ملک ریاض کی کاممری ہی میں ہو گئی اور پھر گھرانے کی کفالت کرنے کے لیے انہوں نے اپنی ابتدائی عمر میں مختلف کام کیے میٹرک کے امتحان میں ملک ریاض پہلی مرتبہ فیل ہو گئے اور پھر جب دوسری ٹرائی کی تو اس میں بھی بہت کم نمبر لے کر پاس ہوئے سکول سے فارغ ہونے کے بعد انہوں نے کچھ عرصہ کلرکی کی اور پھر مختلف عدوار میں مزدوری بھی کرتے رہے یہاں تک کہ وہ سڑکوں پر چارکول ڈالنے کا کام بھی کرتے رہے ساٹھ اور ستر کی دہائی میں لاہور میں ملک یونس نام کے ایک باسر آدمی ہوا کرتے تھے جیل روڈ لاہور پر گھر تھا ان کا ملک ریاض ان کے گھر میں چائے وغیرہ پیش کیا کرتے تھے ملک ریاض بتاتے ہیں کہ ستر کی دہائی میں ایک مرتبہ ان کی بڑی بیٹی کو حیضہ ہوا تو ان کے پاس ڈاکٹر تک کے پاس جانے کے پیسے بھی نہیں تھے ہنگامی طور پر ایک ٹیکسی پکڑ کے وہ اور ان کی بیوی ڈاکٹر کے پاس گئے وہاں ٹیکسی والے سے پیسے ادھار لے کر ڈاکٹر کو دیئے اور پھر گھر واپس آ کر کوئی چیز بیچ کر انہوں نے ٹیکسی والے کو پیسے واپس کیے ان کے سوتیلے والد کا نام ملک آشک حسین ہے جو خود بھی ایک ٹھیکے دار تھے اور ملٹری انجینئرنگ سرویسز کے کاموں کا ٹھیکہ بغیرہ لیتے تھے انیس سو اسی میں ملک ریاض نے اپنے کام کی ابتداء ایک عام ٹھیکے دار کی حیثیت سے کی اور اپنی کنسٹرکشن کمپنی بنائی جس کا نام رکھا حسین گلوبل پھر انہوں نے چھوٹی چھوٹی کالونیاں بنانے کا کام شروع کیا اسی کی دہائی کے دوران ہی انہوں نے اندازہ کر لیا کہ کراچی کی جانب ریل اسٹیٹ کا کام اروج پکڑ رہا ہے اور اگر ریل اسٹیٹ کے کام کو شروع کیا جائے تو اس میں بہت منافع ہو سکتا ہے لہٰذا سن انیس سو پچاسی میں انہوں نے پاکستان نیوی کی ایک چیرٹیبل ٹرسٹ بحریہ فاؤنڈیشن کے ساتھ ایک ایگریمنٹ سائن کیا ایگریمنٹ کے مطابق ملک ریاض نے ایک ایسی سوسائٹی بنانی تھی جہاں نیوی کے ملازمین رہائشی پلوٹ وغیرہ خرید سکے بحریہ کا نام پرکشش تھا لہٰذا انہوں نے اپنے باقی پروجیکس کے ساتھ بھی بحریہ کا نام استعمال کرنا شروع کر دیا اب اس پر پاک بحریہ سے ان کے اختلافات پیدا ہوئے کہ آپ بحریہ کا نام استعمال نہ کریں اب انہیں خدشہ تھا کہ ان پر بحریہ کا نام استعمال کرنے کی پابندی لگ سکتی ہے تو انہوں نے اس وقت کے نگران وزیر آزم ملک میراج خالد سے بحریہ کا نام استعمال کرنے کی اجازت بھی لی پاکستان نیوی چلی گئی عدالت میں اور پھر اس کیس کا فیصلہ ملک ریاض کے حق میں آیا اور یوں ملک میں ان کے بحریہ ٹاؤن کے نام سے پروجیکٹ چلانے کے لیے انہیں قانونی اجازت مل گئی یہی سے ملک ریاض کے لکھ پتی سے عرب پتی بننے کی ابتدا ہوتی ہے ایک چھوٹی سی پرائیویٹ کنسٹرکشن کمپنی جو چند سو ملازمین کے ساتھ شروع ہوئی تھی اب ملک بھر میں پھیلنے لگی سب سے پہلے بحریہ ٹاؤن اسلام آباد میں کام کی ابتدا انیس سو پچانوے میں ہوئی کراچی کی ایلیٹ کلاس کو کراچی میں بحریہ فاؤنڈیشن کے لیے بنائی گئی سوسائٹی میں ملک ریاض کے بنائے ہوئے گھر بہت پسند آئے اور جب بحریہ ٹاؤن اسلام آباد شروع ہوا تو دیکھتے ہی دیکھتے سوسائٹی دنوں کے اندر آسمان پر پہنچ گئی کامیاب ترین شروعات کے بعد بحریہ ٹاؤن اسلام آباد کے بعد لاہور کراچی اور پھر پشاور تک بھی پھیل گیا سن دو ہزار سولہ تک ملک ریاض کی کنسٹرکشن کمپنیز کے ملازمین کی تعداد ساٹھ ہزار کے لگ بھگ پھیل چکی تھی اور ملک ریاض کے پروجیکس کے ساتھ جڑی کمپنیوں کے ملازمین کی تعداد بھی اگر اس میں شامل کر لیں تو یہ تعداد لاکھوں میں جا پہنچتی ہے بحریہ اسلام آباد کی دھواندار کامیابی کے بعد وہ ایشیا کے کامیاب ترین پروپرٹی ٹائکون سمجھے جانے لگے اور ان کے بارے میں یہ بات مانی جانے لگی کہ زمین کا جو قطع وہ اپنی سوسائٹی کے لیے مخصوص کر لیں وہاں کی گئی انویسمنٹ ہمیشہ فائدہ دیتی ہے اسی سوچ کی وجہ سے ان کے پروجیکس میں کروڑپتی لوگ انویسمنٹ کرنے کے لیے لائنیں لگا کر کھڑے ہوتے تھے اتنی غربت کے بعد جب اتنی دولت آئی تو ملک کے طاقتور اور باعثر ترین افراد ان کے ساتھ خود بخود رابطے بنانے لگے ڈیلنگ کا فن تو ملک ریاض کو پہلے سے ہی آتا تھا لہٰذا وہ ہر بندے کو اس کی حیثیت کے مطابق ڈیل کر کے تعلقات بناتے اور بڑھاتے گئے تاجی کھوکھر سمیت کئی سینیٹرز ان کے بہت اچھے دوست بن گئے یہ وہ وقت تھا کہ بحریہ ملک میں ایک سٹیٹس سیمبل بن چکا تھا اور اس سٹیٹس سیمبل کی ملکیت ملک ریاض کے پاس تھی لہٰذا ہر آدمی جو سٹیٹس پسند کرتا تھا اس کی کوشش تھی کہ ملک ریاض کے پاس جو سٹیٹس سیمبل ہے اس میں سے کچھ نہ کچھ حصہ اسے ضرور ملے ملک ریاض شاید پاکستان کے واحد شخص ہیں جن کے ایک ہی وقت میں پاکستان کے تینوں طاقتور ترین سیاستدانوں کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں عاصف علی زرداری سندھ کے منصوبوں میں شیر ہولڈر ہیں ملک ریاض واحد آدمی ہیں جو عمران خان کے گھر براہ راست کسی بھی وقت جا سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ شریف کاندان کے ساتھ بھی ان کے بہت اچھے تعلقات ہیں نیب کے سابق چیرمینوں ریٹائر ججز ریٹائر جنرلز بغیرہ کے ساتھ بھی ان کے اتنے اچھے تعلقات ہیں کہ ان کا کوئی کام ملک میں نہیں رکھتا اس کے علاوہ پاکستان کے تمام بڑے صحافی بھی یہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ ملک ریاض کی گوڈ بوکس میں شامل رہے ملک ریاض آج بھی اپنا برا وقت نہیں بھولے بلکہ ان کا شمار ان لوگوں میں ہے جن کی گردن میں اچھا وقت آنے کے بعد سریعہ نہیں آتا وہ گھر میں آم اوقات میں دھوتی اور کرتا پہنتے ہیں لیکن کراچی سے لاہور تک کے سفر کے لیے پرائیوٹ تیارہ بک کروا لیتے ہیں ان کی پہلی بیوی کا انتقال کہیں اسی کی دہائی میں ہی ہو گیا تھا دوسری شادی اسی فیملی میں ملک ریاض نے کی اور اب ان کی دو بیٹیاں اور ایک بیٹا ہیں ملک ریاض کے اساسوں کی مالیت اب تین ہزار ارب روپے سے زیادہ ہے ملک ریاض کا اپنا یہ ماننا ہے کہ آج وہ جس مقام پر کھڑے ہیں اس میں تقدیر اور تدبیر دونوں نے ان کا ساتھ دیا وہ کہتے ہیں کہ وہ پانچ مرلے کے کرائے کے گھر میں رہتے تھے اس سے پہلے سیٹلائٹ ٹاؤن میں ان کا دو کمروں کا ایک چھوٹا سا گھر تھا اور آج وہ روزانہ دو غریبوں کو گھر کا تحفہ دیتے ہیں ملک ریاض فلاحی کام دل کھول کے کرتے ہیں اور وہ یہ بتاتے ہیں کہ مجھ پر اللہ کا جو کرم ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ میں حقوق العباد پوری طرح سے ادا کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہوں ان کا اپنا کہنا ہے کہ ہر انسان کے نزدیک کامیابی کا مطلب مختلف ہوتا ہے اور میرے نزدیک کامیابی کا مطلب ہے حقوق العباد یہ صرف کہنے کی حد تک نہیں ہے بلکہ حقیقی معنوں میں بھی ملک ریاض اس پر عمل کرتے ہیں پاکستان میں سب سے زیادہ کڈنی اور لیور ٹرانسپلانٹ کروانے والے شخص ملک ریاض ہیں ملک بھر میں ایک سو دس بحریہ دسترخان ہیں جو غریب اور بے روزگار لوگوں کو مفت کھانا دیتے ہیں اگر ہر بحریہ دسترخان پر ایک دن میں صرف ایک ہزار غریب بندہ بھی کھانا کھائے تو اس کا مطلب ہے کہ ایک دن میں ایک لاکھ دس ہزار لوگ ان لنگر خانوں میں سے کھانا کھاتے ہیں اور یہ لنگر خانے پچھلے بارہ سال سے چل رہے ہیں ملک ریاض کی نگرانی میں چلنے والے چیرٹی ہسپتال ان باتوں کے علاوہ ہیں وہ اپنی کامیابی کے تین راز جو بتاتے ہیں ان میں سے سب سے پہلا یہ ہے کہ کامیابی حاصل کرنے کے لیے آپ کی نیت اور آپ کا پکا ارادہ ہونا چاہیے دوسرا اصول وہ یہ بتاتے ہیں کہ اپنے کام میں اللہ کو شریک کرو اور جو بھی آپ کماتے ہیں اس میں سے ایک حصہ اللہ کی مخلوق پر خرچ کریں اور تیسرا یہ ہے کہ آپ جو بھی کام کریں اس سے آپ کو جنون کی حد تک لگن ہونی چاہیے یہ وہ تین اصول ہیں جن کی بنیاد پر ملک ریاض ایک غریب سے انسان سے اٹھ کر آج تین ہزار ارب روپے کے مالک بن چکے ہیں حقیقت ٹی وی کے بیک اپ چینل حقیقت ٹی وی 2.0 کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں موسیقی